ہیڈ لینز آپ میں ملاحظہ فرمائیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں کچھرے سے اب بنے کی بجلی ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کا جدت کی جانب ایک اور قدم ایم ڈیو ایم سی کا ویسٹ انرجی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے ریونیو جنریشن پلانٹ بنانے کی منظوری دے دی دپٹی کمیشن ملتان کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے خالیہ آسامیوں کو بھی پور کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیومن ریسورس پروکیورمنٹ اور آڈٹ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی ہائی کمپنی ملتان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا مسرور ہیدر ایڈوکیٹ اور سی ای آبداللطیف خان نے شرکت کے ممبران حسین احمد فضل اور یاسر حسین بچہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے محکمہ خزانہ کے نمائندے شہریار حاشی محکمہ لوکل گورمنٹ کے نمائندے کمپنی منیجرز اور ڈپٹی منیجرز بھی موجود تھے بورڈ کے جلاس میں اہم فیصلے کیے گئے میڈیا کے اختیار کے ذریعے کمپنیوں کو انرجی پروڈیکٹ شروع کرنے کی دعوت دی جائے گی میومنٹ آرٹو کیورمنٹ اور آڈٹ کمیٹیوں کے قیام خالی اصابیوں کو پول کرنے کی بھی منظوری دی گئی ڈپٹی کمیشنر آبر خٹک نے کہا کہ ہر طرح کے ٹینڈرز کی منظوری اور مشینری کی خریداری کا اختیار پری کیورمنٹ کمیٹی کو حاصل ہوگا کمپنی کے انٹرنل آڈٹ کے لیے تجربہ کار فورم کی خدمات حاصل کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کمپنی نے گزشتہ ایک سال میں بہترین کارکدیگی کا مظاہرہ کیا ہے اب بات کر لیں گے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان ہے ملتان میں 860 روپے میں فراہم کیا جانے والا آٹا 1200 روپے تک جا پہنچا دکانداروں کا کہنا ہے کہ آٹے کا سٹاک موجود نہیں آٹے کی بڑھتی قیمت کے باعث شہری کھلا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان آٹے کی قیمتوں میں اضافہ دن بہ دن بڑھتا نظر آ رہا ہے جس کے باعث عوام مسلسل پریشان ہے حکومت کی جانب سے ریٹ 860 دیا گیا ہے جبکہ ریٹ 860 سے 1200 تک جا پہنچا آٹے کا سٹاک تو بالکل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جو بیس کلولا جو انہوں نے کوٹا سسٹم والا آٹا نکالا ہے سکیم والا 860 والا وہ تو مل والے دے نہیں رہے دوسرا 15 کلول کی بڑھتی آ رہی ہے وہ اس ٹیم 900 روپے اس کا ریٹ ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے کی کالٹی بھی اچھی نہیں ہے اور ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں آنے والے دنوں میں غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا جس طرح ہماری گنجائش ہوتی ہے اس طرح ہم دس کلول لے لیتے ہیں ایک اٹھا ہم زیادہ لے نہیں سکتے لیکن وہ بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملتا ہے دربدر پھرتے ہیں کبھی چکی والے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ بھی دون امبری کرتا ہے براؤن مکس کر کے دے دیتا ہے وائٹ اور وہ پھر وہ روٹی کا گھر میں کھائی نہیں جاتی پریشانی ہوتی ہے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو اس خدشے میں ڈال دیا ہے کہ آگے ان کو آٹا میسر ہوگا بھی کہ نہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہمیں سرکاری نرخ میں آٹا مل ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے ہمیں ہول سیل ریٹ میں بھی آٹا مہنگا مل رہا ہے کیمرامین رزوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان روحی ملتان بات کریں گے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ملتان میں کھیرے اور بھنڈی کی قیمتوں میں بیس روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا ادرہ کی پانچمیں سنچری برقرار شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں کمیلانے کا مطالبہ تفصیلات اس رپورٹ میں سبزی کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری پریشان ہیں جہاں چھٹی کے دن سبزی کی دکانوں پہ رش لگا رہتا تھا سبزی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں پچاس روپے پاؤ ملنے والا ادرہ ایک سو پچاس روپے ملنے لگا ساٹھ روپے ملنے والی بند گو بھی سو روپے کلو ملنے لگی اسی روپے کلو ملنے والا کریلا ایک سو بیس روپے کلو فروکت ہونے لگا شہری سبزی مہنگی ہونے سے شدید پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گریب آدمی کا اب سبزی لینا بھی محال ہو گیا ہے دکانداروں کا بھی کہنا ہے کہ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے سبزی مہنگی ہے سبزی کی قیمتوں میں منڈی سے اضافہ ہوتا ہے کیمرامین آمی شاہ کے ساتھ عرشوہ عاصف ملتان کاراچی لاہور اور اسلامباد میں کامیابی کے بعد کار فرسٹ شیوروم کا ملتان میں بھی افتتاح کر دیا گیا افتتاحی تقریب میں ممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے خصوصی شرکت کی جنید انور کی ریپورٹ دیکھئے ممبر قومی اسمبلی زین قریشی اور کار فرسٹ کے سی ای او راجہ مراد خان نے ملتان میں کار فرسٹ آپریشن کا افتتاح کر دیا زین قریشی کا کہنا تھا کہ کار فرسٹ کاروں کی فروخت کو ڈیجیٹل کر رہا ہے کراچی لاہور اور اسلامباد میں کامیابی کے بعد اب ملتان میں شوروم بنایا گیا ہے کار فرسٹ نیا آئیڈیا لے کر آئے ہیں کار فرسٹ نے کسٹمر کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں سی ای او کار فرسٹ راجہ مراد خان کا کہنا تھا کہ کار فرسٹ تیز بنیادوں پر کام کرتا ہے ہم کسٹمر سے آدھے گھنٹے میں کار کی ڈیل کرتے ہیں اور اگلے پینتالیس منٹ میں رقم کی ادائیگی ممکن مناتے ہیں گاڑی بیچنے والوں کو فسیلیٹیٹ کر کے ان کی ہم لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں کافی تیز طریقے سے اور کافی ہائی سیکیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور لیڈی ہم میجر شہروں کے اندر پاکستان کے اندر ہیں کراچی لاہور اسلامباد فیصلہ باد، راولپنڈی اور ہیدر آباد میں جا چکے ہیں اور بہت تیزی سے جو گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور بڑی اچھی پرائز کی اوپر ہم ان سے گاڑی خرید دیتے ہوتے ہیں کار فسٹ شو روم انتظامیہ نے مہمانوں میں تہائف بھی تقسیم کیے اور کرونا سے بچاؤں کے لیے ہاتھ بھی سینیٹائز کرائے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان ہم انتظامی کے ادم توجہی کے باعث سڑک پر گندگی کے دھیر موجود ہیں گندگی کے وجہ سے ٹرافک کے روانی بھی متاثر ہے علی ریاض کی ریپورٹ دیکھئے مزفرہ باد کی اہم شارہ کورے کے دھیر کا سا منظر پیش کر رہی ہے سڑک کے کنارے اور درمیان میں گندگی کے دھیر موجود ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے اس سڑک کا کوئی پرسانے حال نہیں کئی مہینوں سے صفائے کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا گندگی کی وجہ سے تافن پھیل رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیوں کو صفائے کے لیے کہا مگر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے گندگی کے دھیروں کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر رہتی ہے تمام بزار آلیز روڈ میں گند وغیرہ پھینک دیتے ہیں مولے کا بھی گند آجاتا ہے ہم برہ مہرمانی کا آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں سے گند اٹھوائے جائے بہت زیادہ ہے گندگی سے مچھر وغیرہ ہر مولا وغیرہ سے تانگ آیا ہوگا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ مزفرہ باد کے سڑک کی صفائے جلدہ جلد کرائے کیمرو مین زاہد ملک کے ساتھ علی ریاض ملتان اب یہ آپ کو بتائیں سرگودہ کا کوٹ فرید روڈ دس سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا انتظامیہ یا عوامی نمائندے اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں جنید خان کی ریپورٹ دیکھئے دس سال سے ٹوٹ پھوٹ کی شکار اس سڑک کو تعمیر نہ کیا جا سکا کئی عوامی نمائندے آئے اس سڑک کے نام پر ریپورٹ لیے لیکن سڑک تعمیر نہیں کرائی اس سڑک بہت نازک ہے خطرناک ہے اور رکشے والے گڑیوں والے بہت تنگ ہیں دو تین سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں بنا سڑک پر پڑھنے والے گڑھوں کے باعث حادثات معمول بن گئے جبکہ سیورش کا پانی بھی شہریوں کے دردے سر بنا ہوا ہے ملہکہ آبادیوں کے رہائشیوں نے انتظامیہ سے سڑک پوری تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں پی اچ اے سرگودہ کی ناہلی صدیق آباد سے ملہکہ واحد پارک جہر کا منظر پیش کرنے لگا علی پارک میں ایک بھی پودا نہیں لگایا اور نہ ہی جگہ جگہ سے ٹوٹی باؤنڈی وال بنائی گئی ہے جنیف خان کی ریپورٹ دیکھئے پی اچ اے سرگودہ کی ناہلی سامنے آگئی علی پارک میں جمع گندے پانی نے پارک کا ہلیا ہی بگاڑ دیا جگہ جگہ سے ٹوٹی دیوار کے بائیس جانور پارک میں گھوز جاتے ہیں گندہ پانی ہے کوئی انتظام نہیں ہے پی اچ اے نے پارک کو ہفتہ بار بازاروں کے لئے ٹھیکے پر دے دیا لیکن حاصل ہونے والی آمدنی پارک پر لگانے کے لئے تیار نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پارک میں کھیلنے والوں کا بے پناہ راش ہوتا تھا لیکن اب اس میں داخل ہونا بھی دشوار ہے کیامرامین تنمیر حسین کے ساتھ جنیف خان روحی سرگودہ رکھ کریں گے احمد پور شرکیہ کا جہاں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کا راستہ گندے پانی کے باعث بند ہو گیا سیبرچ کے گندے پانی کی وجہ سے سرکاری امارت کے گرنے کا خطشہ ہے تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں احمد پور شرکیہ میں سیبرچ کے بدترین عظام کے باعث گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کی امارت کے گرنے کا خطرہ ہے سیبرچ کے گندے پانی سے سرکاری امارت کا نقصان ہے انچارج عمر اسلم کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کے طلبہ راستہ بند ہونے سے ٹریننگ سنٹر میں نہیں آ رہے جبکہ کرونا کے باعث چھے ماہ تک ویسے ہی تعلیم ادارے بن رہے ہیں چیف صاحب کے پاس بھی گیا ہوں چیف صاحب نے بھی ہماری کوئی شنید نہیں کی مقصد وہ نے کہا جی اچھا جی ہو جائے گا ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے ایسی صاحب کو بھی دیا ہے درخواست کوئی وہ مقصد ہے ہمارے بچے نہیں آ رہے وہ دیکھتے ہیں آگے کہ کالج کے باہر یہ حالت ہے تو اندر کیا ہوگی دیگر ستاف نے بھی شکایت کی ہے کہ متعدد بات بلدیا میں درخواستیں دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس گندے پانی سے گزر کر کوئی علم حاصل کرنے کو تیعہ نہیں لوگ ڈاؤن سے کچھ شرصہ پہلے یہ لائن بچھائی گئی ہے سیورج لائن جو کہ چند کچھ ہی دنوں کے بعد بلوک ہو گئی ہے اور پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے ہماری بیلڈنگ میں بھی پانی یہ کئی بار داخل ہو چکا ہے ہم نے نکلوایا ہے اور بلوک کے اندر شدید نقصان ہو چکا ہے درادے پڑ چکی ہیں اور سٹوڈنٹ آنے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب سیو اشفاق کا موقف سامنے آیا ہے کہ سیورج کا نظام اسی فیصد خراب ہے سیورج نظام کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت جلد اس گری میں نئے سیورج لائن ڈال دی جائے گی کیمروین امران اکبر کے ساتھ روحین احمد پر شرکیا دوسر جانب محکمہ زراد کے افسران اور غیرمیاری ذریعہ دویات کے خلاف جامپور کے کسانوں کا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرضوں کے بوچ میں دب چکے ہیں کسانوں کی تباہی کے ذمہ دار محکمہ زراد کے افسر اور ڈیلر ہیں حکومت کسانوں کی مدد کرے تاکہ گندم کی فصل کو اگا سکیں مظاہرین نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پہلے لاہور اور پھر اسلامباد دھرنا دینے کی کال دے دی جاوید اکبال کی ریپورٹ دیکھئے تین برس سے مظلوم کسان اطاعت کے جانب سے کپاس اور گندم کی فصل کی تباہ حالی زراد کے افسران اور مبینہ دو نمبر ذریعہ دویات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مختلف یونین کونسلس میں جاری ہے جس میں کسان اپنی سالبر کی جمع پونجی لٹنے پر شکوا کنہ ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ تین سال سے ہماری فصلیں صفیت مکھی اور دو نمبر ذریعہ دویات کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں کسان مہنمہ اللہ یار قرائی کا کہنا تھا کہ ہماری کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے بیس بیس سپریح بھی کسی کام نہ آئے ہماری وزیراعظم عمران کان اور وزیراعالہ سے اپیل ہے ہمیں تباہی سے بچائیں مزاہری نے کہا کہ اب وہ اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکے ہیں ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں کسان نحنمہ موسیٰ جندانی کا کہنا تھا کہ ہم برباد ہو گئے دو نمبر ذریعہ دویات مارکر میں فروکت ہو رہی ہیں جائیں تو کہاں جائیں ذراعہ کا شعبہ ملکی مشہد پر ریڑ کی ہڈی کی حیثیت سکتا ہے مگر انتظامیہ ذراعہ کی تباہ حالی پر خموش ہے کامرہ ٹیم کے امرہ جاوید اقبال جامپور سرکاری دارہی سرکار کے چور نکلے وزیراعلا کے شہر کی غازی یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری یونیورسٹی کے ترقیاتی کام چوری کی بجلی پر چلنے لگے میپ کو ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں کاروائی یونیورسٹی میں بجلی چوری پکڑ لی ایکسین میپ کو ممتاز سولنگی نے کہا کہ یونیورسٹی میں تیس سے چالیس لاکھ سے زیادہ بجلی چوری کی جا رہی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آش رشفاق ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں میپ کو نے کاروائی کر کے بجلی چوری پکڑ لی غازی یونیورسٹی کے ایڈبین بلوک سمیت کنسٹرکشن ورک کے لیے چوری کی بجلی استعمال کی جا رہی تھی ایکسین میپ کو کی سربرائی میں ٹیم نے کاروائی کر کے بجلی کی چوری پکڑ لی نئی یونیورسٹی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے آرزی بلوکس بنے ہوئے ہیں ٹرانسفارمر ہمارا دو سو کے بیئے کا ہے ان کے چند میٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو باقی روکائرمنٹ جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے اپنے جو وہاں سے الٹی لائن جا رہی ہے وہاں سے جو ہے نالگائی ہوئی ہے کہ ڈیٹیکشن بل ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی ساری ویڈیوز ہم نے جو ہے نا وہ کیپچر کی ہوئی ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں ایکسیل میپ کو ممتاز سلنگی کا کہنا تھا کہ گازی یونیورسٹی میں اضافی ایسی وارٹر سپلائی کے لیے بھی ڈائریکٹ بجلی لگائی گئی تھی میپ کو ٹیموں نے بجلی چوری کے لیے لگائی گئی تاروں کو تار کر کب سے میں لے لیا بلوکس جو ایجوکیشن کے ہیں وہاں پہ جو ان کو اضافی ایسی رکاڈ ہوئے ہیں ان کی بھی انہوں نے اوپر سے ڈائریکٹ سپلائیاں لگائی ہوئی ہیں ان کی جو وارٹر سپلائی ہے وہ ساری ڈائریکٹ چل رہی ہے اس سے آگے جو وارٹر سپلائی سے بلوک ہے وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ چلایا ہوا ہے ایکسیل ممتاز سلنگی کا کہنا تھا کہ بجلی چوری جرم ہے حساب لگا کر یونیورسٹی کو چارج کیا جائے گا کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان ملتان کی زیرہ تمام شرکاری مہم جاری ایمین اے زین قریشی نے چیرمن پی اچے اجاز حسین جنجوہ کے ہمراہ شرکاری کی زین قریشی نے کہا کہ پی اچے کی شرکاری مہم قابل ستائش ہے کلین این گرین مہم جاری رکھیں گے رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان ملتان کے لئے کونہ قاسم باگ پر پی اچے کی جانب سے پودا لگا کر گرین اینڈ کلین مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ایمین اے زین قریشی نے چیرمن پی اچے اجاز حسین جنجوہ کے ہمراہ شرکاری کی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر چودری غلام نبی بھی موجود تھے اس موقع پر ایمین اے زین قریشی کا کہنا تھا کہ پی اچے کی شرکاری قابل ستائش ہے پورے ملتان میں جو گو گرین ڈرائیو شروع کی ہے اور وزیر آزم امران خان کا جو انیشیٹیف ہے گرین پاکستان کا اس کو مدد رکھتے ہوئے انہوں نے نا صرف ملتان کے چوکوں پہ ملتان کے پاکست پہ ملتان کی مین شارہوں پہ جو گرین ری کی ہے وہ آج نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے ملتان کا محول بہت خوشگوار ہو گیا ہے ایمین اے زین قریشی کا مزید کہنا تھا کہ قلعہ کونہ قاسم باگ شہر کا ایک اہم مقام ہے قلعہ کونہ پر شجاکاری کرنے پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں پی اے چی کوشش کر رہا ہے کہ ملتان کے ایک ایک کونے کو سموارا جائے بڑے سائز کے درخت لگائے جائیں اور جو 99% گروت ریٹ ہے اس کا اور تمام چوکوں پہ جتنا وہ پرائیویٹ پارڈنرشپ کے تحت ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ پہ یا ہم پی اے چی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے چیئرمن پی اے چی اے اجاز جنجوہ کا کہنا تھا وزیر آزم کے ویژن کو عملی جامع پہنا رہا ہوں شہر کے دیگر مقامات کی طرح قلعے پر بھی شجاکاری کر رہے ہیں کیمرہ میں نیڈی نواز کے ساتھ محمد ابراہیم خان روحی ملتان پنجاب فورڈ اتھارٹی کی مختلف ازلام کاروائیوں کے دوران تیس کلو سوجی بیس کلو میدہ مسالہ جات چالیس لیٹر دود اور نو سو پچاس کلو تیار چودہ غیر میاری خوراک تلف کر دی گئی ڈی جی خان میں اتحاد مکھن ہوتیل طیبہ آئیس فیکٹری لکی آفریدی ہوتیل مظفرگرڈ میں لطیف سویٹس راجنپور میں آیان بیکرز کو یکسان دس ہزار کے جرمانے کیے گئے لئیہ میں راشد علی کھویا اے آر بیکرز شاہد کریانہ نواز کھویا یونٹ کو یکسان دس ہزار کے جرمانے کیے گئے مظفرگرڈ میں پندران ڈی جی خان میں ایک لئیہ میں دس راجنپور میں ایک فوڈ یونٹ کو سیل کیا گیا ترجمان کے مطابق فوڈ پوائنٹس کو گزشتہ وارننگ پر عمل درامت نہ کرنے قانونی واجبات کی ادم آدائیگی پر سیل کیا گیا آپ کو بتائیں بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر چوہدری جاوید اقبال نے دوہزار بیس میں عودہ صدارت بڑے شاندار انداز سے گزارا ان کے ایک سالہ دور کے حوارے سے ایک پروفائل پیکج رپورٹ مرتب کی گئی ہے آئیے محمد زہیر کی یہ رپورٹ دیکھئے چیمبر آف کامرس کے صدر چوہدری جاوید اقبال نے اپنے ایک سالہ دور میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی چوہدری جاوید اقبال پورا سال چیمبر کے ممران کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے متحرک رہے کرونا وائرس کے پھیلاو کے باعث اور چیمبر کی محدود ایکٹیوٹیز کے باوجود صدر چیمبر آف کامرس چوہدری جاوید اقبال نے سی پیک منصوبے کے تحت ایکنامک زون کے قیام اور بہاولپور کو موٹروے سے لنک روانے کیلئے کامیاب کوششیں کی چیمبر کے ممران کے لیے ایک بڑے خواب کی تعبیر کے لیے پیڈمک سے بھی بھرپور جنگ لڑی بہاولپور میں انڈسٹرل سٹیٹ کے خواب کوشش مندہ تعبیر کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھا جاوید اقبال نے انڈسٹرل سٹیٹ کے قیام کے لیے مقامی انتظامیہ سے دن رات مطالبات منوائے جاوید اقبال نے انڈسٹرل سٹیٹ کے قیام کے لیے مقامی انتظامیہ سے دن رات مطالبات منوانے اور پیڈمک سے انڈسٹرل سٹیٹ بہاولپور کے مسائل کے فوری حل کے لیے ایسے اقدامات کیے جن کی نظیر نہیں ملتی انڈسٹریل سٹیٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے پیڈمک کے بورڈ میں بہاولپور چیمبر کو نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ کر ڈالا انڈسٹریل سٹیٹ کا پراجیکٹ بہاولپور کے لیے بہاولپور کی بزنس کمیونٹی کے لیے ریڈ کرٹی کی حاصل رکھتا تھا جب میں نے چارج لیا ہے تو میری فرسٹ پرائیٹی یہی تھی انڈسٹریل سٹیٹ کسی طریقے سے مکمل ہو صدر چودری جاوید اقبال نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے پلیٹ فارم کو بھی بہاولپور کی بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل اور بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے معاملہ کی آواز اٹھانے کے لیے بھرپور استعمال کیا جنوبی پنجاب میں پہلی بار ایکسپو سینٹر منعقد کروانے کا آئیڈیا بھی انہی کا تھا انڈسٹری اکیڈیمیا لینکجز کو فروغ دینے کارٹن کے حوالے سے ریجن کے کسانوں کے مسائل حل کرنے بہاولپور کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے بھی مختلف فارمز پر انہوں نے بات کی اور ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کیے صدر چیمبر نے بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی میں ٹریڈ فیر میلے جیسا خوبصورت آئیڈیا دیا اور میلے کے آئیڈیا کو عملی جامع پہنانا بھی انہی کی بہترین حکمتیں عملی کے باعث ممکن ہوا اور چولستان جیپ ریلی میں آئے لاکھوں افراد کو ٹریڈ فیر میلہ سے بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بارے شناس آئی ہوئی بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے 28 سدر کے طور پر حلف لینے والے چودری جاوید اقبال کا شمار بہترین ایکانومسٹ میں ہوتا ہے چودری جاوید اقبال نے 30 ستمبر 2019 کو صدارت کے عہدے کا جب حلف لیا تو چہنے والوں کے ساتھ اپنے مخالفین کو بھی یقین دلایا کہ اب پورا سال چیمبر آف کامرس میں گروپ بندی نہیں ہوگی بلکہ چیمبر کے تمام ممران کی صرف خدمت ہوگی اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے بطور ادارہ چیمبر آف کامرس بہاولپور کی بہتری کے لیے کوشش شروع کر دی اور ان کوششوں میں سینئر نائب صدر احمد بلال جہاں ہم نے دوسرے اپنی رجیم نے اپنے دوسرے کام کیے تاجران برادری کے لیے تو ٹریڈ فیرز جو ہے وہ بھی ہمارا ایک ریکارڈ اور تاریخی قسم کا ایک تھا اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے چودری جاوید اقبال نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد تھارہ اکتوبر 2019 کو پہلی بار ریجن کے چیمبرز صدور کا کامیاب اجلاس منقد کروایا اس پہلی ریجنل چیمبرز صدر کانفرنس میں سکھر ملتان قانوال اور دیگر شہروں کے چیمبرز کے صدور نے شرکت کی چودری جاوید اقبال نے ریجنل چیمبرز صدور کانفرنس میں بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سی پیک منصوبے کے تحت اکنامک زون کے قیام اور ریجن بہاولپور کو موٹروے سے لنک کرنے پر زور دیا انہوں نے تجارتی و حکومتی اور بڑے چیمبرز ایف پی سی سی آئی کے کاروباری وفود میں ریجن کے تمام چیمبرز کی نمائندگی کی بات کی انہوں نے صرف بہاولپور ہی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے کسانوں و تاجروں سے لیے جانے والٹیکس اصلاحات میں بہتری لانے کی بھی بات کی جبکہ ریجن کے چیمبرز کے مسائل کے حل و خطے کی میشیت کی بضبوطی پر ریجن کے صدور کو مل کر کام کرنے پر ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم لے کے آئیں جو ہمارا بیزنس کمیونٹی ہے وہ اپنی انویسمنٹ اسی ریجن میں کرے تو اس حوالے سے ہمارا جو انیشیٹیو تھا جو تارک بشیر چیمہ صاحب کی قیادت میں دو دار چھے میں اس پر انیشیٹیو لیا گیا چودی جوید اکبال نے بہاولپور چیمبر آف کامرز کی کارکردگی کو بہاولپور کے نوجوانوں تک لے جانے کی کوششیں کی اور بہاولپور کے طلبہ و طالبات کے لیے انٹرنشپ اور جاب کے مواقع فراہم کرنے اور انیشیٹیو اکولجز کے ساتھ روابط مضبوط کرنے کا ان دیا دیا 21 نومبر کو اسلامی انیشیٹیو بہاولپور اور چیمبر آف کامرز کے ماہ بین اسی سلسلہ میں بہامی تعاون کے فروغ کے لیے ایک ایم او ایو پر دستخط بھی کیے گئے چیمبر آف کامرز کی اس انڈسٹریل سٹیٹ کے قائم کے ساتھ نوجوانوں کو ہم روزگار بھی دلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹیٹی قائم ہوگا جس سے ایڈیوکیشن سیکٹر اور انڈسٹری کا جو خلا ہے وہ دور ہوگا سدھر چودی جاوید اکبال نے وائس چانسلر اسلامی انسٹری بہاولپور کو پروڈکٹ ڈویلپمنٹ ڈپارمنٹ کے قیام کا کہا جاوید اکبال کا یہ سمجھ نہ ہے کہ ترقی کے اس جدید دور میں انڈسٹری اکیڈیمیاں کے ماہ بین مضبوط روابط کا قیام انتہائی ضروری ہے بہاولپور سے باہر کے افراد کے لیے سرمایہ کاری کے تحت بچے ہیں چودری جاوید اکبال نے چیمبر کے ممران کے خدمت کے بارے میں جو کہا تھا پورے سال وہ کر دکھایا کم وقت میں شاندار کارکردگی پر صدارت کے عوضہ سے عزت کے ساتھ رخ ستی یہی ان کی خواہش تھی جس کی آج تکمیل ہو گئی کیمرمنٹ اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف آمیر محمود قیانی کی سرگودہ آمد ملک عزیز الحق کی وفات پر اہل خانہ سے تعذیت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آمیر قیانی کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آتے ہی وبانے گھیر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ان کا مزید کہنا تھا کہ سرگودہ بڑا شہر ہے بہت جلد انفرسٹرکچر پر توجہ دیں گے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے دوسرے شہروں کا یہی حال ہے پنڈی جیسے شہر میں بھی مسائل ہیں بڑھتی ہوئی ڈکیتی و آردادوں پر ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد سرگودہ کے تھانوں میں قابل افسران لکا دی جائیں گے آپ کو بتائیں انڈر ٹریننگ اے ایس پی میاں علی رضا اور دیگر افسران نے بہاولپور کا دورہ کیا میاں علی رضا کا کہنا تھا کہ شدد پسندی کے خاتمے اور ہم اہنگی کے لیے صوفیہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے اتھلاشاری کی ریپورٹ دیکھئے ایس ایس پی سیلیکشن کے بعد مختلف عودوں کے لیے منتقیب ہونے والے افسران بہاول پر پہنچ کے انڈر ٹریننگ افسران کے لیے قیام امن میں صوفیہ کے کردار کے حوالے سے بیٹک کا اتمام کیا گیا ایس پی اور مرشد سمیت دیگر کتابوں کے مصنف میاں علی رضا نے صوفیہ کے پیغام پر خرصوصی گفتگو کی صوفیہ نے جو لف فر آل اور ایک یونیورسیل ہیورمینیٹی کا کانسٹرپ دیا اس سے جڑنا اس کو پریچ کرنا اور اس کو پریکٹس کرنا جسنا بابا فرید تو وہ کہتے ہیں کہ فریدہ ایسا ہو نواز جیسا ککھ مسید پیرہ ہیٹ لتاڑیے قدی نہ چھوڑے پریت تو یہ میسیج ہے صوفیہ کا کہ آپ ایسے ہو جاؤ جسنا ایک مسجد میں پڑا ہوا ایک گھاس پوس کا ٹکڑا ہوتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور سیٹی اسمان چودری اور اسسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور صدر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی میاں علی رزا کا کہنا تھا کہ صوفیہ کی شاعری ہمیں برداشت انسانیت اور امن کا پرگام دیتی ہے صوفیہ کی شاعری ان کی تعلیمات ان کے مسی سے جڑے رہنا تو صوفیہ کی اگر باتوں پر عمل کیا جائے ان کو پیکٹس کیا جائے پریس کیا جائے تو ہماری زندگی بڑی آسان بن سکتی ہے بیٹک میں انڈر ٹریننگ افسران عبداللہ چیمہ سنہ خان اعتزاز عارف اور محمد علی نے شرکت کی حضرت خواجہ گلام فرید بابا فرید اور بلے شاہ سمیت دیگر صوفی شورہ کے کلام کا احاطہ کیا گیا کیمرامین فراز عمید کے ساتھ اتل اشاری بہاولپور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان ٹی ہاؤس میں پروفیسر روحان دانش کی کتاب محبوب عالم کی تقریبہ رونمائی ہوئی ڈائریکٹر پبلیکیشنز اور پبلک ریلیشنز سجاد جہانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں باکسز آف کوئننس کے زیر احتمام پروفیسر روحان دانش کی کتاب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب رونمائی ہوئی تقریب کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی نے کی جبکہ ڈائریکٹر پبلیک ریلیشنز سجاد جہانیہ مہمان خصوصی تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب لکھی اور اس کی رونمائی ہے اور روحان دانش بھائی نے یہ کتاب لکھی ہے بہت ساری کتابیں اس پہ کتنی ملینز ٹریلینز کتابیں لکھی گئی ہوگی لیکن ہمیں اپنی حاضری دینی تھی تقریب میں باکسز آف قائننس کی صدر انیکہ نائب صدر حدیقہ سماجی کارکن خاجہ مظہر صدیقی پروفیسر اکرم حریری اور سماجی کارکن علی عمران ممتاز موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کتاب لکھنے پر پروفیسر روحان دانش کی کاوشوں کو سراہا گیا موٹیویشنل سپیکر حیدر کا کہنا تھا کہ حضور پاک کی صیرت پر لکھی گئی کتاب کی محفل میں شریک ہونا باعث فخر ہے یہ کتاب نوجوانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے سیاحت کے عالمی دن کے حوالے سے پاکستان بائیکرز ٹریول اسوسییشن کی جانب سے آمن ریلی نکالی گئی ملک بھر سے بائیکرز اور سیاہوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی وسیم شہزاد کی ایرپورٹ دیکھئے ملتان میں سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر پریس کلپ سے گھنٹا گھر چوک تک ہیوی بائیکز امن ریلی نکالی گئی جس میں ملک بھر سے بائیکرز نے شرکت کی اور پاکستان کا مصبت ایمیج دنیا کے سامنے رکھا ملتان شہر جو کہ ایک تاریخی شہر ہے پانچ ہزار سال پرانا شہر ہے اور ہم ہماری بھی کوششی کہ اس کو ہم اجاگر کریں اور پوری دنیا کے محسی دیں ملتان بلکل پیسفول ایک سٹی ہے بائیکرز کا کہنا تھا کہ وہ سیاحت کے لیے پاکستان کو پرموٹ کر رہے ہیں دوسری جانب ریلی کے بعد نیجی ہوتل میں تقریب بھی مراکت کی گئی جس میں انٹرنیشنل بائیکر مہویش اخلاق مسعود عارف آسیف بٹ فہیم سومرو ڈاکٹر ساہیر اقبال اور دیگر نے شرکت کی کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی منزل حاصل نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ قربانیا نہ دے تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا کیمرامین محمد مغیز کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان